بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو مسجد نبوی ریاض الجنہ کے کارپٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کارپٹس میں کیا خاص بات ہے اور ان کی صفائی کیسے کی جاتی ہے مسجد نبوی کے کلینوں کے بارے میں انفرمیشن جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو یا کومنٹ سیکشن میں دیئے گئے لنک کو کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو مسجد الحرم مکہ میں کلینوں کی صفائی کے بارے میں خاص انفرمیشن دوں گا مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنے تاکہ آپ کو مسجد نبوی خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں اہم ملومات اور اپڈیٹس ملتی رہیں دنیا بھر سے مسلمان عبادت کے لیے مسجد الحرم پہنچتے ہیں اور اس کے اندر پچھے نرم اور سبز کلینوں پر سجدہ ریز ہو کر نمازیں سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں ان کلینوں کو صاف موتر اور جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے بقاعدہ طور پر ایک ادارہ موجود ہے جو کہ جدید ٹیکنولوجی اور شاندار وسائل کی مدد سے اپنے کام سر انجام دیتا ہے مسجد الحرم کے کلینوں کی تیاری چالیس برس قبل انیس سو بیاسی میں شروع ہوئی اور آغاز میں یہ کلین تین ممالک سے درامت کیے جاتے تھے جن ممالک سے یہ کلین منگوائے جاتے تھے ان میں بیلجیم جرمنی اور لبنان شامل تھے لیکن سن دو ہزار سے ان کلینوں کی تیاری سعودی عرب میں شروع کر دی گئی اور درامداد کا سلسلہ رک گیا ماضی میں یہ کلین کب اور کہاں سے درامت کیے گئے انیس سو بیاسی سے انیس سو نواسی تک بیلجیم سے درامت کیے گئے انیس سو نواسی سے انیس سو چھانوے تک یہ کلین جرمنی سے منگوائے جاتے رہے اور پھر انیس سو چھانوے سے دو ہزار تک لبنان سے کلین طلب کیے گئے جب دو ہزار میں سعودی عرب میں کلینوں کی تیاری شروع ہوئی تو سعودی عرب میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار چودہ تک سرخ رنگ کا کلین تیار کیا گیا اور اس کے بعد سبز رنگ کے کلین تیار ہونا شروع ہوئے جو آج بھی مجد الحرم کی زینت بنے ہوئے ہیں اگر ان کلینوں کی صفائی کے بارے میں بات کریں تو مکہ مکرمہ کے قدی کے علاقے میں کلینوں کی صفائی کرنے والی سینٹرل لانڈری قائم کی گئی ہے وقت اور محنت کی بجت کے لیے یہاں متعدد مشینیں صفائی مشینیں لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے ایک گھنٹے کے دوران سو کلین دھل جاتے ہیں کلین دھونے والی یہ خاص مشینیں اپنا کام چار مرحلوں میں سر انجام دیتی ہیں ان میں پہلی مشین بیق وقت دو کلینوں کا گردو گبار کرتی ہے دوسری مشین پانی اور سابن سے کلین کو دھوتی ہے جبکہ تیسری مشین ان دھلے ہوئے کلینوں کو خوشک کرتی ہے اور پھر چوتھے مرحلے میں ان کلینوں کو موسم گرمہ میں چوبیس گھنٹے کے لیے اور موسم سرمہ میں اٹھالیس گھنٹے تک دھوپ دینے کے لیے لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر آخر میں ان کلینوں کو جھاڑ کر اور لپیٹ کر گودام میں پہنچا دیا جاتا ہے صفائی کے ان مراحل کے بعد کلینوں کو مؤتر کرنے کا نظام آتا ہے جس کے لیے مسجد الحرم کی انتظامیاں امدہ ترین خوشبوعات کا استعمال کرتی ہے اور پھر حرم پاک کے خدمت گزار ویکم کلینر کے ساتھ چوبیس گھنٹے ان بیچھے ہوا کلینوں کی صفائی کرنے مخصوص آلات کے ذریعے انہیں مؤتر رکھنے اور انہیں قبلہ رخ رکھنے کا احتمام کرتے ہیں تاکہ یہاں آنے والے نمازی اور ظاہرین ان پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنی نمازیں اور عبادات ادا کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ان کلینوں پر بیٹھ کر ان پر قدم جمع کر نمازیں ادا کرنے کی دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین انفرمیشن پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر کرنے کے علاوہ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب یا فولو کیجئے گا ہم آپ تک مسجد نبوی خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں اہم معلومات اور اپڈیٹس پنچاتے رہیں گے اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھئے یہ ملک یہ دنیا اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ